یہ زبردستی کیکی اور فجی براؤنیز بنائیں گے آج ہم without oven without any electric beater without butter without condensed milk بہت ہی ایزی طریقے سے بنائیں گے اس میں ہم یوگرٹ وغیرہ بھی use نہیں کریں گے سو آئیے اس کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ والی ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی تو چینل پر سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولی گا سو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں براؤنی برانا بہت ہی ایزی ہے اس میں کوئی بھی rules and regulation وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو بہت ہی سمپل طریقے سے بن جائے گا سو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے تین کو اچھے سے گریز کر دینا ہے آئیل سے یا بٹر سے سو بٹر کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آئیل یوز کر لیں سیم ہی کام کرتا ہے اور بٹر پیپر ہم اس پر لگا لیں گے براؤنی پہ نا ہمیشہ سے بٹر پیپر تھوڑا سا اوپر اوپر لگانا چاہیے کیونکہ اس کو نکالتے وقت نا پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے سو بٹر پیپر is must necessary ہے یہ بہت زیادہ اس کے بغیر آپ کو کوئی بزارہ نہیں ہے تو جن کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے وہ ایک کام کریں کوئی بھی نارمل پیپر لے لیں اس کو آگے پیچھے سے اچھے سے آئل سے گریز کر لیں اور ایک گھنڈے کے لیے رکھتیں اور پھر وہ بٹر پیپر بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ والی ٹپ بے آپ کو کام آئے گی سو ٹرائے کر سکتے ہیں جن کے پاس بٹر پیپر نہ ہو وہ یہ میں نے لیا ہے سکس پائس سکس انچ کا مولڈ جس میں ٹو پاؤنڈ کا کیگ بنتا ہے وہ والا مولڈ میں نے یوز کیا ہے تو جتنا پیٹر آج میں بناوں گی وہ اتنے سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو سکس پائس انچ کا مولڈ میں نے لے لیا اسے اچھے سے گریز کر کے بٹر پیپر لگا لیا اوپر اوپر تک اب میں نے کیا کر دینا ہے پتیلے کو کرنا ہے پری ہیٹ تو پری ہیٹ کرنا بہت ضروری ہے براوریز میں پری ہیٹ کرنا مست ہے تو آپ نے پتیلے کو چولے پر جڑھا دینا ہے لو فلیم پر ڈھگ دینا ہے اور پھر کام سٹارٹ کر دینا ہے انکریڈینٹس اور کونٹیٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی جاؤں گی سکرین پہ اور ساتھ ساتھ دسکرپشن باکس پہ بھی ڈال دوں گی تو میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے میدہ کوکو پاوڈر اور یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ پاوڈر آپ چاہے تو نہ ایڈ کریں مجھے تھوڑا سا کیکی ٹیپ کا براونی چاہیے اس وجہ سے میں نے بیکنگ پاوڈر یوز کیا ہے ایسے تو براونیز میں بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا یوز نہیں ہوتا ہے تو میں نے آپ کو پہلی کہا کیکی اگر آپ کو تھوڑا سا چاہیے تو آپ بیکنگ پاوڈر تھوڑا سا یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سالٹ سالٹ بہت ضروری ہے براونیز کے جو ہے نا براونیز میں ساری چیزیں بہت میتھی جاتی ہیں تو تھوڑا سا سالٹ اس میں آتا ہے تو تھوڑا سا ٹیسٹ کو انہینس کرتا ہے وہ تو یہ سارا کام آج ہم سپیچولا سے کریں گے اور ساری ہینڈ بیٹر سے کریں گے ہم اس پر کچھ بھی یوز نہیں کریں گے تو اب میں نے کیا کیا ایک انڈا لیا روم ٹیمپریچر پہ انڈا لینا ہے آپ نے اگر آپ کا انڈا فریج میں پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو نکال کے رکھیں ایک دو گھنٹے پہلے تاکہ وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اس کے بعد میں نے اس میں شگر اور آئل اللہ میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اسے مکس کرتی جاؤں گی اسے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو جیلو ٹاپ کا ہے مینگو کا ولی پر ہوتا ہے میں نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کا ولی بٹر جائے زیادہ مکس بھی نہیں کرنا مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے براؤنی میں تو آپ نے زیادہ مکس کرنا ہے نہ ہی کم مکس کرنا ہے کیک میں جیسے ہمیں بلکل سلافی بنانا ہوتا ہے جو ہے تھوڑا بہت سٹے کرنا چاہیے تو اس طرح کا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس میں کوئی اتنا rules and equation کی کوئی strictness نہیں ہے تو وینیلا ایسنس میں میں نے اس میں ایڈ کیا کیونکہ ایک کی جو اسمیل آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے وینیلا ایسنس ڈالنا بہت ضروری ہے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے melted chocolate آپ کوئی بھی چاکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیے تو dark chocolate ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ملک چاکلیٹ بغیرہ ملکتی ہے مارکیٹ میں چاکلیٹ کی پورے compound ہوتا ہے اس میں سے آپ اس کو melt کر سکتے ہیں اور پھر اس میں ایڈ کر دینا ہے تو جی میں نے جو oil use کی ہے اس میں oil کی جگہ آپ چاہے تو butter بھی use کر سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ لکھتی بھی گئی ہوں اور description پہ بھی آپ کو بتا دوں گی quantity کی آپ بلکل بھی فکر نہ کھرے میں بار بار آپ کو بتا دوں تو جی اچھے سے سارے چیزیں mix ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس میں dry ingredients بھی ایڈ کر دی ہیں پہلے میں نے wet ingredients کو اچھے سے mix کیا چاکلیٹ کو بھی اچھے سے mix کیا بلکل بھی اس میں lumps وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد میں نے اس میں dry ingredients mix کیا اور اتنا mix کرنا ہے کہ dry ingredients دکھنے نہیں چاہیے اور mix بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ابھی spatula کو use کرنا ہے یہ hand beater میں رکھ دوں گی تو اب میں spatula add کروں گی سوری میں بار 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 بیٹھر کہہ رہی ہوں یہ whisk ہے سوری سوری میں بار 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 بیٹھر کہہ رہی ہوں یہ وزک ہے سوری وزک کو جو ہے آپ میں نے رکھتی ہے اس پیچولا سے میں mix کروں گی تاکہ جو ہے جتنے بھی چیزیں وہ اچھے سے combine up ہو جائے اور یہ cut and folded کے method سے میں اس کو mix کروں گی تو یہ دیکھیں میری ribbon consistency میں یہ گر رہی ہے بلکل جو میرا براؤنی کا better بلکل perfect ready بہت تھک تھک سا یہ ready ہوتا ہے اور براونی بننے کے بعد اس کی height نہیں بڑتی جیسا ہم کیک بناتے ہیں تو کیک جو ہے ھائٹ ہیٹ ہو جاتی تو براونی میں کچھ بھی نہیں ہوتا براونی جتنا آپ بیٹھر ڈالیں گے اتنا ہی بنے گا تو آپ نے بلکل اس بات کی تینشن نکلی نہیں کہ میں نے براونی بنائی ہے اور اس کی height بلکل بھی بڑی نہیں ہے وہ پھولا نہیں ہے اس میں ہم نے پھولنے والے کوئی چیز ڈال گی نہیں ہے میں نے تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا کیکی ٹیسٹ آئے گا ادھر وائز اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بھلکل نیچے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے بڑھے گا تو ہمارا پتیلہ بلکل اچھے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے آون میں کتنی طرح پکانا ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین پر منشن کر دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گی تو آنچ آپ نے اتنی رکھنی ہے پتیلے کی کہ بس پتیلے کو بھی ٹچ نہ ہو لیکن بلکل لو بھی نہ ہو ٹھیک ہے اتنی آنچ میں نے رکھنی ہے اور اس کو میں تھرٹی منٹ بیک کیا ہے پتیلے پہ ہی اور یہ دیکھیں ٹوٹپک ایک دن کلیئر آئی ہے براؤنی کو تھوڑا پکنے میں ٹائم لگتا ہے میں براونی کو تھوڑا پکنے میں ٹائم لگتا ہے کیک ٹوٹی ٹوٹس میں ریڈی ہو جاتا ہے بس براؤنی کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے چولا بہتا ہے بہت تیز ہوجاں پھی عمدنے بہت تیز میں مواصل نہیں ہے بہتا ہے اتنی ٹیسٹی پرسنلی موrijے چوکلیٹو وغیرہ بالکل شکلی ٹوٹ سکلی گا ہے یہ براؤنیز بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہیں اور جب یہ بناتی ہے گھر میں بھی بھی نہیں بجیتا یہ انسانیوں کو وقت اس کو اپنے اٹھا کہ کھانے لگ جاتا ہے اگر کو اس کو ہمیں مانتے ہیں اور ملتی نہیں تو اس کو کٹ کرنے کا بھی یہ سپل سا طریقہ ہے نائف کے ہلپ ساتھ نے اس کو کٹ کرنا لمحے پلی رہی ہیں بری آنے میں باتا رہی ہوں کہ یہ براؤنیز بہتانی ہیں کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ براؤنیز بہتانی ہے کچھ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے بہت سارا چاکلیٹ یوز کیا ہوتا ہے اور میدہ بہت کم ہی گیا ہوتا ہے اس میں چاکلیٹ ہوتا ہے کوکو پاوڈر ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ فجنس ہوتا ہے اس میں کھاتے وقت چیوی لگتی ہے اور بہت چاکلیٹی سی ٹیسٹ آتا ہے اس کا بہت ہی اچھا اور اس میں تھوڑا سا سالٹ ایٹ کیا تھا اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا جائے سالٹی ٹیسٹ پی آتا ہے بہت تیسٹی لگتا ہے تو بس میں اب اس میں تھوڑا سا ملک چاکلیٹ لیا اس کو میرے ویپنگ کریم سا تھوڑا مکس کر دیا ون بائی ون کا ریشو رکھا ہے اور اس طرح سے پھر براؤنی کے پر لگا لوں گی آپ چاہے تو لگائیں چاہے تو نہ لگائیں چاہے تو آپ اس میں ڈرائی انگریڈینٹس کے ساتھ جو ہے ڈرائی فروٹس اٹ کر سکتے ہیں جیسے کی کیجویل نیٹ اور آمنٹس وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سب آپ کی چوائس ہے تو بس میں اپنے اسے پلیٹ میں نکال ل رکھتی جاؤں گی اور یہ ون بائی ون رکھتی جاؤں گی سو یہ میری موس سیلنگ براؤنیز ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگی سے بہت زیادہ جو ہے نا فجی ٹائپ کی اور اوپر سے کرنکل بھی ہیں دیکھیں آپ اوپر سے ٹاپ پہ نا کرنکل بھی ہیں پہلے میری لائٹننگ تھوڑی شو نہیں ہو رہی تھی سو جیسے دیکھنی رہا تھا اب آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مویسٹ یہ براؤنی ہے اسے آپ ویدھاؤٹ ف سکتے ہیں بہار کچھ بھی نہیں ہوتا خراب بھی نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے جی فریج میں آپ نے اس کو نہیں رکھنا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں ویسے بھی آج کل بیکنگ کی بزنس بہت زیادہ ٹاپ پہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ براؤنیز تو بہت زیادہ موس سیلنگ ٹاپ بن گئی ہے آج کل براؤنیز آس پاس کے لوگوں کو سیل کریں اور اپنا ٹیسٹ لوگوں سے چیک کروائیں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی ایک دو بار ہو سکتا ہے فیل ہو جائے ویسے امید تو نہیں کہ اس میں آپ فیل ہوں گے پرفیکٹ ہی بنے گی انشاءاللہ اور اگر اچھی لگی ریسیپی تو پلیز مجھے آکے کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ